سب کچھ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ سر میں نے آپ کو دونوں چیز سمجھا دیا اس میں کیا کیا چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کا ملٹی وینڈر ہے ملٹی سٹور ہے ملٹی کے سیٹی ہے ملٹی کے ایریا ہے ملٹی کے شپنگ لوکیشن ہے اور ملٹی ٹائپ پروڈکٹس ہے ملٹی ٹائپ پروڈکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کلاسیکل پروڈکٹس میں آپ کو یہ دکھا جاتا ہوں کیسے ملٹی ٹائپ پروڈکٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں ملٹی پل ریٹ جائے دیکھیں نا میں نے یہ پروڈکٹس سرچ کے یہ نام آ گیا اور میں نے اس کے لئے سرچ بٹن پر بھی کلک نہیں کیا یہ بہت انپورٹن چیز ہے کوئی بھی پروڈکٹ آپ ڈالیے کوئی بھی آرٹیکل ڈالیے اس سے ریٹڈ آ جائے اس کو بولتے ہ�ا ہم ایجیک سرچ یہ ایجیک سرچ کے حساب سے کیا ہوا ہے جیسے سپوز کی اس میں کوئی دوسرا آئٹم ڈالتے ہیں جیسے یہ ہے موبائل کا جو لک ہے نا کوئی اگر موبائل ویب پیج بھی اپن کرتا ہے تو موبائل کا لک اس ٹائپ سے دکھے گا اس ٹائپ سے دکھے گا کوئی اگر ڈائریک ویب سٹ آپن کرتا ہے موبائل سے لیکن موبائل کا جو ایپ ہے وہ ایپ میں آپ کو کیا کرتا ہے اس کا لک بلکل ڈیفرینٹ ہے اس سے تو خیر میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ ٹراکنگ کے بتانا چاہ رہا تھا آپ کو آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس کا ہو چاہ کرانا کا ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن کھوٹنگ کا ہو تنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائٹ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کے دیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو بزنس کو آن لائن لے کے آئیں تو اس کے لئے کیاپیٹل ٹیکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دینا آئیے کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹیٹیبل ہے چاہے آپ وزیاد بنانا چاہیں چاہے آپ موبائل ایلکیشن بنانا چاہیں چاہے آپ کو ایک کومس کا پلیٹ فارم بنانا ہو یا تربیسز کا پلیٹ فارم بنانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو ایک سٹپ کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پوموشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹوزٹ ایویلیویل ہے چیپ اب بزنس سٹپ کرنے سے لے کر پوموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے جو آپ ویلکم ٹریڈرز کے بات کر رہے تھے جو آج ہی ہم نے اس پہ کام سٹارٹ کیا تھا اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں بھی چل رہا ہے ہو رہا ہے اس پہ کام چل رہا ہے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں جیسا دیکھ رہے ہیں یہ تو کلکے والے کٹیگری سب کٹیگری سب کٹیگری سب ٹو سب کٹیگری اگر تین طرح کٹیگری ڈالنا چاہ رہے ہیں تو بھی ڈال سکتے ہیں یعنی آپ جیسے مین کٹیگری سب آفیس ہو گیا اس کے بعد آپ کا جو بھی کٹیگری آیا اس کے اندر بھی کٹیگری ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے اور یہاں پہ جیسے مین کٹیگری آگی یہ آگے مین کٹیگری تو کوئی بھی کٹیگری پہ کلک کریں گے کٹیگری پہ کٹیگری پہ کٹیگری کرنے کے بعد یہاں پہ اس طرح آپ کا پروڈکٹ سے آپن ہو جائے گا اب یہاں پہ option ہے اگر آپ یہ جو option ہے یہ compare to add یا پھر یہ favorite list یا add to card کرنا چاہے کریں کوئی دکت نہیں ہے جہاں تک رہے بات کے colors وغیرے کی اور اس طرح یہاں سے نیچے اور کوئی بہت سارے filters وغیرے لگانے کی تو نیچے filters وغیرے آپ جتنا چاہیں جس انصاف سے چاہیں جیسے ابھی اس میں جہاں size وغیرے add نہیں ہے جیسے ہم اس میں size add کریں گے تو size کا ایک filter آ جائے گا اس طرح سے یہ colors کا ہے colors by filter تو یہ colors grocery میں تو نہیں لگتا اس کے علاوہ دوسرے چیزوں میں آپ colors کا use کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے بتایا جاتا کہ یہاں پہ ایک category پہ ہم اس طرح سے main category پہ آ جائیں گے اور main category پہ اس طرح سے آپ کا product دکھ جائے گا یہ آپ کا right side میں filter آ جائے گا اس میں بھی وہی چیز کیا ہوا ہے لیکن اس کو انہوں نے ہم نے ایک client کی requirement تھی انہوں نے تھوڑا سا اس کو broad کا اس کا full width کر دیا ہے اور اس پہ full width نہیں ہے اب وہ client کی وہی requirement تھی تو میں خیار کر رہا ہوں اس کی حساب سے ہمیں کر کے دینا پڑا تو خیر کوئی نہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ چلتے ہیں اس کا product order کرنے کے جو سے process ہے بلکل simple ہے زیادہ مگزماری نہیں ہے ہاں یہاں پہ کہ کوئی seller سے اگر آپ بات کرنا چاہ رہا ہے direct جو seller سے کوئی message پوچھنا چاہ رہا ہے یا انquire لینا چاہ رہا ہے تو انquire یہاں پہ لے سکتا ہے possible ہے لیکن orders وغیرہ ساری یہی سے جائے گا تو یہ انquire آپ کے permission کی according نہیں جائے یعنی جو honor ہے اس honor کا جب permission ہوگا تب ہی جا کے seller دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ honor نے یہ کر دیا کہ registration seller کو permission دے دی تو پھر honor کا کوئی مانہ ہی نہیں رہ جاتا ہے بیچ میں دونوں seller to seller بات کر لے گئے اب بات کر کے جو بھی کام کرنا ہے وہ خود کام کریں گے تو بیچ میں honor کا کوئی مانہ ہی نہیں رہ جاتا ہے تو اس لئے یہاں پہ permission یہ ہے کہ جب honor کا permission دیتا ہے seller کو بات کرنے کا customer سے تابع کر سکتا ورنہ نہیں کر سکتا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا branded آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کا multi rated جو بھی آپ rate ڈالنا چاہ رہے ہیں جیسے ایک کلو ڈیڑھ کلو دو کلو تین کلو اس طرح سے rated ڈالنا چاہ رہے ہیں weight ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ایک point ہے کہ جیسے ابھی مان لیجئے کہ آپ ابھی as a retailer بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا vendor ہے جو wholesale بیچنا چاہ رہے ہیں اس item کو تو یہاں پہ point یہ ہے کہ وہ اپنی حساب سے quantity بھی fix کر سکتا ہے کہ بھائی ہم 10 quantity سے نیچے جو ہے کسی کو ہم دیں گے ہی نہیں تو جیسے یہاں پہ ایک آ رہا تھا تو وہاں پہ 10 quantity کا rate آئے گا ہاں وہاں پہ وہ ایک 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 کا mention کر سکتا ہے ایک product کا یہ ایک کا اتنا جائے گا اور یہاں پہ 10 quantity کا وہ اپنے ڈال سکتا ہے تو اس حساب سے جو ہے quantity کے حساب سے بھی wholesale price بھی کیے جائے سکتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بی ٹو بی پلس بی ٹو سی دونوں اس کے اندر possibility ہے ٹھیک اس کا میں نے اس کو add to card کر دیا add to card کرنے کے سیمپل پروسس سے یہ آگیا اس کے بعد اس پہ چیک آؤٹ پہ کلک کرتے ہیں ہاں اگر آپ buy now پہ کلک کرتے ہیں تو direct آپ کو یہاں پہ لے کے آتا تو وہ آپ کے اچھا ہے ہاں یہاں پہ minimum quantity maximum quantity یہ بہت important ہوتا ہے خاص کر کے grocery کے لیے جیسے آپ اگر 500 روپے کا order کرنا چاہ رہے ہیں suppose تو کوئی ایسا product سے جو 5 روپے کا product سے اور وہ client order کرنا چاہ رہا ہے but اگر minimum quantity لگا ہوا ہے تو جب تک وہ minimum quantity وہ fill up نہیں کر لے گا تب تک وہ آگے کی طرح آگے کی طرح بڑھ نہیں سکتا ہے suppose جیسے کہ میں یہاں پہ کوئی product add کرنے جا رہا ہوں تو یہ add کرنے کے لئے گا اب میں check out کرنے کے لئے جاؤں گا یہاں پہ آپ number سے بھی کر سکتے ہیں اور mail ID سے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے جس میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اب یہ ہمارے پاس OTP آ چکا ہے اب اسی OTP کے ثورت ہم اس پر login کریں گے اس میں OTP ابھی set ہے اور اس میں OTP ابھی set نہیں ہے دونوں چیزیں ایک ہی ہے تو اس میں OTP set نہیں ہے اس پر اس پر mail کے ثورت کر سکتے ہیں تو اس میں ہم direct mail کے ثورت ریسٹریشن کریں گے تو ریسٹریشن کر سکتے ہیں میں دونوں چیزیں دکھا رہا ہوں میں تو ابھی آپ کو دکھا دیا mobile کے ثورت کیسے login کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز جو میں دکھانا چاہ رہا تھا minimum quantity کہ اگر آپ minimum amount ڈالتے ہیں یہ دیکھا گیا یہ order minimum order جو ہے 500 روپیز تک ہونا چاہیے تب ہی جا کے order لے گا ورہ نہیں لے گا یہی چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو گروسری ہے گروسری کا item میں minimum quantity یہ بہت important role آدھا کرتا ہے ٹھیک تو آگے کا جو چیز ہے میں وہ یہاں سے دکھا دیتا ہوں جو آگے کا process کس ٹائپ سے ہوگا کہ آپ کا چیک آؤٹ کا کس ٹائپ سے ہوگا جیسے میں نے اس کو بتایا کہ 500 روپیز سے نیچے کا اوپر کا order لے گا ہی نہیں تو میں نے ایک product already add کر دیا تھا اب میں نے دوسرا product add کر دیا تھا اب میرے پاس یہاں پہ جو order ہو گیا ہے وہ 624 روپے کا order آ گیا ہے اب میں order کروں گا تو یہ order لے لے گا اب یہاں پہ address ڈالنے کا ہے یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ کہ آپ کا location جو ہے نا بلکل neat and clean ہے زیادہ کوئی مگز ماری نہیں ہے اور نہ ہی ادھر ادھر کے چیزیں ہیں آپ کا state automatically selected آ جائے گا جس state بھی بندہ open کرے گا وہ state selected آ جائے گا by default اور جس location پہ open کرے گا وہ by default selected آ جائے گا بس اس کو کیا ڈالنا ہے اپنا address ڈالنا ہے جو بھی ڈالنا ہے اور pin code بھی by default آ جائے گا pin code اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آ جائے گا کیونکہ pin code کا بھی option ہے by default ڈالنے کا میں آپ کو وہ بھی طریقہ دکھا دیتا ہوں جو وہ کیسے آئے گا کہاں سے آئے گا اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا ہاں اس کا جو admin panel ہے admin panel steps آئے گا admin panel ہم اپنی حساب سے بھی اس کو customize کر سکتے ہیں easily کوئی issue نہیں ہے اس کو ہم جس طرح سے چاہیں اس کو modification کر سکتے ہیں یہ اس کا آپ کا admin panel ہے اب جو pin code کی بات آئی دیکھیں pin code کیا ہے یہ by default آ جائے گا اس time آئے گا جب آپ اس کو set کر کے رکھیں گے admin panel پہ تو یہاں پہ shipping option جو ہے یہ manage کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ یہ pick up point ہاں pick up point بھی ڈال سکتے ہیں آپ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ایک دو چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ shipping city ہاں یہ php lara bell کا project ہے تو یہ یہاں پہ آپ کا shipping city ہے نہیں لارا بیل کا یہاں پہ آپ اپنے حساب سے جو بھی بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں ہاں ایک بات اور ہے کہ اگر آپ city wise اگر آپ area wise city wise اگر آپ shipping charge ڈالتے ہیں تو بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس یہ opportunity ہے تو میں نے یہاں پہ suppose adder ڈال دیا میں آپ کو سب دکھا رہا ہوں one down کر کے آپ گھورائیے مد یہ آگے نا اس کے بعد یہاں پہ آپ order کریں گے اب order کرنے کے بعد continuity delivery اب اس میں دو option ہے آپ کا home delivery pick up location یعنی اگر آپ کو location ڈال کے رکھے ہیں pick up کے لئے یعنی آپ کا warehouse ہے آپ دیکھیں یہاں پہ دو location ہے ایک تو آپ کا home delivery ہے یعنی آپ خود deliver کریں گے یعنی آپ کے کوئی بھی بندہ ہوگا وہ deliver کرے گا ٹھیک ہے دوسرا option ہے pick up یعنی آپ کا warehouse ہے multiple warehouse ہے multiple warehouse بھی آپ اس میں mention کر سکتے ہیں جتنا چاہیں آپ اپنے حساب سے location کی حساب سے warehouse mention کرنا چاہیں location کی حساب سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ area wise warehouse mention کرنا چاہیں area wise آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پہ pick up کا option یہ ہے pick up point آپ pick up point پہ click کریں گے آپ یہاں پہ کوئی بھی pick up point آپ اپنا set کر کر رکھ سکتے ہیں simple ہے آپ اپنا pick up store کا نام ڈالیں گے یہاں پہ location ڈالیں گے phone number ڈالیں گے اور یہ pick up status on رکھنا ہے نہیں رکھنا وہ ڈالیں گے اور اس میں کیا pick up دینا ہے pick up manager کون ہے وہاں کا اگر آپ کے پاس پانس دس میں یہ ہیں pick up point ہے تو آپ ہر ایک کے لئے pick up manager بھی بنا سکتے کہ وہاں پہ جو بھی بندہ ہے اس کے پاس information چلا جائے گا وہ اڈا کے product اٹھا لے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا pick up point کا option آ جائے گا تو خرمیابی یہاں پہ home home لے رہا ہوں home delivery کا right اب میں نے اس کو order کر دیا اب یہاں پہ option آ گیا multiple payment option کا اور ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ چاہیں تو wallet سے بھی pay کر سکتے یعنی اگر آپ کا customer چاہتا ہے کہ میں wallet میں پہلے سے پیسہ add کر کے رکھوں یا پھر آپ کو refund کرنا ہو یا کچھ customer کچھ cash back دینا ہو یا کچھ بھی دینا کچھ کرنا چاہ رہے تو آپ customer کو wallet سے بھی دے سکتے ہیں بہت plus point ہوتا ہے اس کے علاوہ multiple payment gateway ہے اس میں ابھی دو چیزے لگا ہوا cash and deliver ایک دوسرا روزور پیکا تو روزور پیکا لگا ہوں تو روزور پیکا تھرو چل جائے گا انسٹا موزو کا لگانا چاہیں انسٹا موزو کا لگ جائے گا ہاں ہاں انہیں 1.9% لیتا وہ ہاں ابھی فیلحال کے لیے اچھا service ہے اس لیے اچھا service بل لاؤ یہ دو دن میں یہ آپ کو payment دے دیتا ہے تو انسٹا موزو پہ انسٹا موزو یا اس طرح جو پی ٹیم اگر ہے اس میں 8 دن کا time لیتا ہے ٹھیک ہے تو خیر یہاں پہ میں ابھی cash and delivery choose کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ میں term and condition choose کر لیا اور coupon کو apply کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نیا discount ہے یا نیا offers ہے کچھ ہے وہ چیز کا سکتے ہیں ایک اور چیز ہے جیسا ابھی grocery کا item ہے اس میں ٹیکس نہیں لگتا ہے لیکن grocery کچھ item ہے جس میں ٹیکس لگتا ہے 5% لگتا ہے 12% لگتا ہے ہاں 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 تو یہ سارے جو ٹیکس کی چیزیں ہیں وہ ٹیکس کی چیزیں آپ سب چیزیں آپ یہاں سے mention کر سکتے ہیں جتنا بھی ٹیکس آپ کو format بنانا ہو 2% ٹیکس آپ پیسنٹیز سے بھی پیسنٹیز سے بھی رکھ سکتے ہیں سار وہاں پہ manager کو وہ جو میں آپ سے کیا کہ سب سے پہلے آپ location choose کرنا پڑے گا جس area کے لیے جو بھی manager ہے جو بھی پی cup center میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس چلا جائے گا اگر آپ پانچ سو order آیا ہے پانچ store پہ پانچ pick up point پہ رائی تو جن جن pick up point پہ جو order آیا ہے انہوں pick up point کے پاس order چلا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے kurla کے لیے جو pick up point رکھ کے ہیں جو manager وہاں پہ access پاس بھی جائے گا اور آپ کو kurla کے پاس جائے گا ہاں اگر دیکھنا چاہے تو کب دیکھ سکتا ہے کہ اگر آپ ان کو permission دیں تب وہ دیکھ سکتا ورنہ دیکھ نہیں سکتا ہاں بلکل آپ اس کو موبائل میں بھی use کر سکتے یہ آپ کا موبائل کا ہے بلکل ایزی ہے آپ موبائل میں آپ اس ٹائپ سکتے آرام سے use کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں دیکھ رہے موبائل کا look کتنا خوبصورت سا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تو خیر اب یہ 4.3 ہے اس کے بعد بھی ایک update آر آ چکا ہے 4.4 کا update آ چکا ہے تو خیر نئے اپ ڈیٹس ہوتے رہتے ہیں کلائنٹ کے ریکوارمنٹ کے اکوڑنگ اس میں آپ چینجز کرتے رہتے ہیں یہ چیز اگر آپ سارے پروڈکٹ دیکھیں گے ایک بات اور ہے اگر آپ اس میں یوں لگانا چاہتے ہے پاوس سسٹم یعنی آف لائن بھی بلنگ بنانا چاہتے ہیں تو بھی possible ہے آپ کا آف لائن بھی بل بن جائے گا یعنی اگر کوئی جیسے آپ نیو چار ایک ان 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 ایسا ہے جو آپ دائیٹ پک آگیا ویبسائٹ میں آرڈر تو نہیں کیا لیکن دائیٹ پک آگیا اور وہ پک کر دو ایسی صورت میں آپ کو منج کرنی ہے اور آپ کو پوڈٹس کے وہ بھی مینج کرنی ہے تو اس میں آپ آف لائن کا بھی سسٹم ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے وہ آپ کی اچھا اچھا نشار ہے بہت سارے چیز ہیں اس کے آگے ہم چلتے ہیں اس کے بلنگ کی طرف جیسے آپ آرڈر کریں تو کسٹمر کے پاس یہ بل پہنچ جائے گا جیسے ابھی میرے پاس جو میں میل آڈی ڈالا ہوا ہے کون سے میل آڈی ہے اس موبائل پہ 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 میل آڈی میرے خل سے اچھا وہ ڈالا ہوا نہیں یہ 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 چیز اگر ہمیں ٹریک کرنا ہو آرڈر ٹریک کرنا ہو آرڈر ٹریک کرنے کا بھی آپ سب چیز آپ لیپٹوپ سے بھی کر سکتے ہیں موبائل سے بھی کر سکتے ہیں موبائل ایپ میں یہ ساری چیز پوسیبیلیٹی ہے لیپٹوپ میں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے یہ موبائل کا لک اس ٹریک سے دیکھے گا لیکن موبائل کا ایپ ہے اس کا لک بلکل ڈیفرنٹ ہے اس سے تو خیر میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ ٹریک بتانا چاہ رہا تھا آپ کو ٹریک اگر ہم اس میں کرنا چاہیں تو بلکل ایزی ہے یہاں پہ ہم اپنے ٹریک کا کوڈ ڈالیں گے یا پھر میل آئیڈ ڈالیں گے یا موبائل نمبر ڈالیں گے تو یہاں پہ ٹریک آرڈر کے ثرو کر رکھ ہیں اب یہاں پہ ٹریک آرڈر جیسے دال دے تو یہ دکھا دیا آرڈر کے سمری اور یہاں پہ میل آئیڈ دکھا آئیڈ آئیڈ میں آئیڈ نہیں ہے موبائل نمبر سے میں اس کو لاغ ان کیا ہوا ہے آر یہاں پہ آگے کنفرمیشن آگے آرڈر پلیس ہو چکا ہے اب یہ کنفرمیشن نہیں ہوا جب آن ڈیلیویری جب لے کے نکل جائے گا یہ دکھائے جو آن جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کلر کلر لیاؤٹ وہ سب جو ہم اپنی حساب کو چینج کر لیں کوئی اشو نہیں ہے وہ جیسے آپ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ جیسے ریکوائرمنٹ ہوگی اس حساب چینج ہو جائے کوئی دککت نہیں ہے تو اس میں یہ آپ ملہ ستار سر آلیڈی رکھا ہو سر میں پروڈٹ ریویو جیسے کوئی کسٹمر ریویو کرتا ہے نا تو یہ ریویو یہاں پہ آ جائے گا پوری لمبی چوڑی لیسٹ آ جائے گی ریویو کی اچھا ایک بات آ رہے ہیں کہ اگر آپ ریویو میں ویڈیو ڈالنا چاہ رہے ہیں نا فوٹو ڈالنا چاہ رہے ہیں تو بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے وہ وہ سیلر کو اچھا ہے یہ جو سیلر ہے نا یہ اگر کوئی وہ ہے کہ ملٹی ملٹی وینڈر کی رہا تھا وہ سیلر کر سکتا ہے یا پھر آنر کر سکتا ہے سر میں نے آپ کو دونوں چیز سمجھا دیا اس میں کیا کیا چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کا ملٹی وینڈر ہے ملٹی سٹور ہے ملٹی کے سیٹی ہے ملٹی کے ایریا ہے ملٹی کے شپنگ لوکیشن ہے اور ملٹی ٹائپ پروڈکٹس ہے ملٹی ٹائپ پروڈکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کلاسیکل پروڈکٹس میں آپ کو یہ دکھا جاتا ہوں کیسے ملٹی ٹائپ پروڈکٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ان ہاؤس پروڈکٹس سیلر پروڈکٹس ڈیزیٹل پروڈکٹس تین طرح کا پروڈکٹس ہے یعنی اگر کوئی ایسا پروڈکٹس ہے جو پروڈکٹس آپ فیزیکلی دے تو نہیں سکتے ہیں لیکن آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا دینا چاہیں جس کے بک ہو گیا یا اس طرح سے ریچارج ہو گیا کوئی کوپان ہو گیا یا کوئی کارڈ ہو گیا کوئی کریڈٹ کارڈ ہو گیا یا پھر آپ کا کسی کلائنٹ کو آپ نے کوئی گفٹ دیا ہوا ہے وہ کلائنٹ کسی اور کو دینا چاہتا ہے تو اس ٹائپ سے بھی کریڈٹ ووچر کے تھوڑھ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اچھا ایک پلس پوائنٹ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز چاہیے تو ٹھیک ہے آپ اس کو اپروبل ڈال سکتے ہیں اگر کوئی چیز نہیں چاہیے اس کو اگر آپ بند کر کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈسیبل کر کر رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو فیچر سب کو مل جائے گا ہر چیز ملے گا جیسے ابھی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی مجھے ایک سائٹ کو بند کرنا ہے تو ابھی یہ آپ لالدے مینٹیننس موڈ پہ ڈال دیئے آپ کی سائٹ جو ہے نا بند ہو گیا کوئی بھی کلائنٹ جب آپ اپن کرے گا تو اس کو دکھائے گا کہ سائٹ جو ہے مینٹیننس موڈ پہ ہے تو میں ابھی اسی بروزر پہ اپن کیا ہوا ہوں اس لئے اس طرح نے دکھا رہا ہے یہ آگیا اب یہ انڈر کا کنسٹرکشن آگیا پوری سائٹ جو ہے نا ختم تو اس ٹائپ سے اگر کوئی میسیج بھی چھوڑنا چاہ رہے ہیں جو آپ کسی کس وجہ سے بند رکھیں تو آپ رکھ سکتے ہیں کوئی ایمیجنسی کیس آگیا کچھ ہو گیا تو اس انساب سے آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ اگر کوئی ایمیج ایسی ہے ایمیج ڈیسیبل کرنا چاہ رہے ہیں یہاں بھی ایسے وینڈر ہے آپ سنگل وینڈر بنانا چاہ رہے ہیں آپ کی خود کی رکھنا چاہ رہے ہیں بس اس کو آف کر دیجئے اس کو آف کر دیجئے سیلر ختم سیلر کوئی سیلر نہیں رہے گا سب بتا دے رہا ہوں آپ کو اس کے بعد یہ آپ کا پروڈکٹ سے کلاسیفل پروڈکٹ سے یہ آپ کا وائلٹ سسٹر میں اگر وائلٹ ایکٹیو رکھنا چاہیے کوپان ایکٹیو رکھنا چاہیے نہیں رکھنا نہیں یہ پیک اپ پوائنٹ ایکٹیو رکھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے یہاں پہ کنور کنورشیشن ایکٹیویشن یعنی اگر کلائنٹ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی یہ کوئی پروڈکٹ سے کلائنٹ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے وہ چیزے اگر ایکٹیو رکھنا چاہ رہے رکھ سکتے ہیں نہیں رکھنا ہے بند کر دیجئے وہ آپ کی اچھا کیا انہ��ار ہے اس کے علاوه سیلر پروڈکٹ مینجر بائی ایڈ اگر یہ چیزے اگر آپ ایکٹیو رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس کے علاقہ کمیشن بیزڈ بہت انپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ کے پاس سو پروڈکٹس ہیں اور سو کٹیگری ہیں تو آپ کٹیگری وائز کمیشن لگا سکتے ہیں یعنی اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آفیس کی جو کٹیگری ہے اس میں آپ دو پسند دے رہے ہیں ٹیکنیولوجی اس میں پانچ پسند لے رہے ہیں فوڈ اس میں دو پسند لے رہے ہیں فرم نیچر اس میں پانچ پسند لے رہے ہیں تو کٹیگری وائز جو بھی سیلر ہوگا اس کو کمیشن آپ کو اس کے ٹائپ مل جائے گا اس طرح سے میل ویریفکیشن اگر آن کرنا چاہا آن کر کر رکھ سکتے ہیں اس کے علاقہ ملٹیپل پیمنٹ گیٹوے ہے جو پیمنٹ گیٹوے آپ لگانا چاہ رہے ہیں لگائیے ورنہ جو نہیں لگانا ہے یہ سٹرائپ کا بھی کیا ہوا ہے تو کھر یہ تو میرا یو ایس کے کلائنٹ ہے اس لئے میں نے اس کا یو سٹرائپ کر رکھا ہے بٹ جو ہمارے انڈین کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم زیادہ تر روزوئر پے یا انسٹا موزو یا اس طرح سے پیٹیم وغیرہ کے دیتے ہیں لیکن جیسے کوئی بنگلہ دیس کا کلائنٹ ہوتا ہے تو اس کو ٹاکہ اور نگت سے دیتے ہیں تو ہر کلائنٹ کا ڈیمانڈ الگ الگ ہوتا ہے اس کی حساب سے ہم کرتے ہیں جیسے کوئی ناجیوریا کا ہے تو ان کے لئے یہ چیز دیتے ہیں میں نے یہ ملٹی ٹائپ ہے ملٹی کنٹری کے لئے آپ ایک ہی جگہ میں بیٹھ کے ایک ہی ویب سائٹ سے آپ لوکیشن وائز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے اب یہ کرنسی ہے ابھی ہم نے صرف اس میں ڈالر رکھا ہے ابھی اس میں لینگویج ہے صرف اس میں ایک لینگویج اس میں ابھی انیویل کر رکھا ہے اگر آپ اس میں ڈیوڑ سو لینگویج چاہی رہا تو ڈیوڑ سو لینگویج بھی انیویل کر سکتے ہیں بس کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ جانا ہے اور لینگویج کے شکشن پہ لینگویج آڈ کرنی ہے اور آپ یہ ہی نہیں جو گوگل لینگویج ہوگا نہیں آپ پارٹیکلر پروڈکٹس بھی لینگویج کے اکورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں جیسے اس کا اگر ایک سیمپل دیکھنا چاہیں میں آپ ایک سیمپل دکھا دیتا ہوں آپ کو بلکل آپ کنٹری وائز سر میں کیا کر رہا ہوں ساری چیزیں پوسیبیلیٹی ہے جیسے اب یہ چیزیں اب دیکھیں میں آپ کو یہ چیزیں کر کے دکھا دیتا ہوں ایک منٹ میں آپ کو یہ کر میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے اب یہ ہے نا UAE یہ دوبائی کے لئے ہو گیا اب وہاں پہ کیا چلتا ہے Arabی چلتا ہے یہ یہ ای اس کا وہ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ Arabی Arabی چلتا ہے تو میں نے یہ ای لگا دیا اس کا فارمٹ چوز کر لیا اب یہاں پہ ہمارا یہ ایک لینگویج ایک ایڈ ہو گیا اب یہ ہم مینشن کر سکتے ہیں یہ لیفٹ ہے یا رائٹ ہے ٹھیک ہے وہ چیز ہم مینشن کر سکتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ جیسے ریفریش کریں گے تو یہاں پہ دو لینگویج آ چکا ہے ٹھیک ہے جیسے UAE کریں گے تو UAE کے ایکورڈنگ یہ ڈھل جائے گا تو ابھی یہاں پہ جو ڈالا ہوا ہے وہ صرف انگلیش میں ڈالا ہوا ہے UAE کوئی دوسرے لینگویج ڈالا ہوا نہیں ہے یہ پورڈکس سپوز اس کا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ماف کیجئے گا کیونکہ اتنا لمبے چوڑا جائیں گے تو ٹائم تھوڑا لگے گا اگر آپ جلدیوازی میں ہو تو میں مافی جاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں دو لینگویج آ چکا ہے ایک UAE کا لینگویج ہے اور یہ آپ کا انگلیج کا لینگویج ہے آپ UAE میں جو ریٹ رکھیں گے جو پورڈکٹ کا نام رکھیں گے وہ ہی رکھ سکتے ہیں سپوز کہ میں یہاں پہ یہ ٹیسٹ ٹو رکھ دیا سپوز یا پھر آپ یوں سمجھ لیجے کہ مجھے اس میں عربی میں نام رکھنا ہے تو میں اس کا عربی میں ہی نام لے لیتا ہوں ٹرانسلیٹ یہ آگیا آپ کا عربی ٹھیک ہے تو میں نے یہ عربی میں نام لے لیا اور میں یہاں پہ عربی میں نام یہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ چیز میں اس طرح ہے سارے چیزیں میں ایڈ کر سکتا ہوں چینج کر سکتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد جہاں میں اس کا جو میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں جیسے ہی میں یہاں پہ اپ ڈیٹ کروں گا ایک منٹ سب کچھ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ ملٹیپل ریٹ جائے کے دیکھیں نا میں نے یہ پوڈٹ سرچ کے یہ نام آ گیا اور میں نے اس کے لئے نے سرچ بٹن پہ بھی کلک نہیں کیا یہ بہت انپورٹن چیز ہے آپ اگر دو بھی پوڈٹ ڈالیں گے نا کوئی بھی پوڈٹ آپ ڈالیے کوئی بھی آرٹیکل ڈالیے اس سے ریٹڈ آ جائے اس کو بولتا ہوں ایجیک سرچ یہ ایجیک سرچ کے حساب سے کیا ہوا ہے جیسے سپوز کہ اس میں کوئی دوسرا آئٹم ڈالتے ہیں جیسے یہ ہے میں نے اے ڈبل پی ڈالا اب اس کے اکورڈنگ جو اس کیٹیگری میں ہے وہ بھی آ گیا جو پوڈٹ سے وہ بھی آ گیا اب اندہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کلائنٹ کو یہیں پہ مل گیا اگر کلائنٹ کو اگر خوج نہ ہو سپوز کہ خوج نہ ہو جو 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 ٹھیک ہے یہ آ گیا کوئی دو ورڈ ڈالیں گے تین ورڈ ڈالیں گے اس سے ریلیٹڈ جو بھی پوڈٹ سے وہ پوڈٹ سے آپ کو مل جائے گا کوئی پوڈٹ سے آپ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایجک سچ کا یہی بینیفٹ ہوتا ہے اب دیکھیں یہ آر یوں اتنے جگہ میں یوز ہوا ہے اتنے کیٹیگری میں یوز ہوا ہے کوئی اگر کیٹیگری نہیں ساوچا ہے تو کیٹیگری نہیں ساوچا جا سکتا ہے یا اگر سچ ساوچا سکتا ہے موبائل اپ آپ کو میں دیے چکا ہوں ہو چکا ہے ہاں یہ اس کا موبائل اپ موبائل اپ آلریڈی ریڈی ہے اس کا اکانو میں بن چکا ہے یہ ہے اس کا فلیٹر بیزڈ بٹ ہم نے جو ابھی کیا ہوا ہے وہ انڈرائیڈ بیزڈ کیا ہوا ہے موبائل اپ اور یہ ابھی فلیٹر بیزڈ ہے یعنی انڈرائیڈ پلس آئیو سو دونوں طرح کے آپ کا اپ ملے گا اس پر ہاں ڈیزائن سیم ہی ہے یہ ایک جو انڈرائیڈ کا اور اس کا اگر آپ دیکھنا چاہے تو میں اس کا ڈیمو اپ میں آپ کو بھیج دوں گا اس طرح سے آپ کا ایڈ ٹو کارڈ ملے گا کالرس ہوگا اس طرح کر رہے گا ٹھیک ہے آپ دیکھنا چاہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجے لیکن میرے پاس ابھی صرف انڈرائیڈ ہے میں آئی ایسو آپ کو دے نہیں سکتا اسٹین جی اور کوئی چیز کوئی ڈاؤٹ کوئی کلیریفائی کلیریفائی دیکھیں آپ ڈیلیویری وائک ڈیلیویری ایپ اس میں فیلحال جو ہے ڈیلیویری ایپ انٹیگریٹ نہیں ہے بٹ اگر آپ کو ڈیلیویری ایپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم دے سکتے ہیں ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے ضرورت نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ اس میں آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک دو چیز نہیں ہے اس میں آ کر آپ نوٹ کرنا چاہتا ہے میں نوٹ کر لیجئے ایک تو ملٹی سیٹی ہے ملٹی ایریا ہے ملٹی لوکیشن ہے ملٹی ویئر ہاؤس ہے ملٹی وینڈر ہے اور ساتھ ساتھ ملٹی کرنسی ہے ملٹی کنٹری ہے تو یہ ایک ملٹی سیپنگ اپشن بھی ہے اس میں آپ ایریا وائز لگانا چاہ رہے ہیں ریٹ وائز لگانا چاہ رہے ہیں شیپنگ اپشن ویٹ وائز لگانا چاہ رہے ہیں تو فیلحالہ بھی اس میں ویٹ وائز نہیں ہے پین کوڈ وائز اور کہنا ہے ایریا وائز شیپنگ اپشن اس میں آئیبلیبل ہے آپ یہ دیکھیں شیپنگ کنفیگریشن یہاں پہ دیا ہوا ہے کوئی اگر آپ شپنگ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں فلیٹ ریٹ شپنگ لگانا چاہ رہے ہیں وہ لگا سکتے ہیں سیلر وائز لگانا چاہ رہے ہیں یعنی اگر مان لیجئے کہ چیم بور denominator آپ کا حلقہ ہے وہاں کا جو ایریہ ہوگا وہاں کا جو سیلر ہوگا اس سیلر کو آپ کچھ خاص وہ لگانا چاہ رہے ہیں شپنگ چارج لگانا چاہ رہے ہیں سر آج آپ کے پاس سیلر نہیں ہے لیکن کل کو ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ چیزیں آلڈی ایبیلیویل ہیں آپ اسٹور مینجر کو جتنی چیزوں کے ایکسس دینا چاہتے ہیں چاہے سارے آرڈر کا دینا چاہ رہے ہیں چاہے سر پیک اپ کا آرڈر دینا چاہ رہے ہیں یا پھر جو آپ کے جو ویئر ہاؤس کے آرڈر آ رہے ہیں ان ہاؤس مطلب ہے ویئر ہاؤس ٹھیک ہے جو ویئر ہاؤس کا آرڈر آ رہے ہیں اس کا دینا چاہ رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں سیلر کا دینا چاہ رہے دے سکتے ہیں چاروں ایک ساتھ دینا چاہ رہے دے سکتے ہیں کوئی آپ کا کنفیوزن دور ہو گیا میرے خیال سے ہاں آپ ان کو جتنا چاہیں پرمیشن دے سکتے ہیں پرمیشن دے کے اس کو آپ ملٹیپل پینل بنا کے دے سکتے ہیں وہ صرف اتنا ہی چیز دیکھ پائے گا جتنی چیزوں دیکھنے کے آپ ان کو پرمیشن دیں گے اس میں ہم اب کیا کریں گے اسٹاپ بنائیں گے اب اسٹاپ چاہیں کسی بھی ٹاپ ساب بنا سکتا اب اس میں کوئی اسٹاپ فیلحال نہیں ہے تو یہاں پہ ہم اسٹاپ بنا لیتے ہیں میں اپنا نام ہی ڈال لیتا ہوں اور یہ میں نے میل آئی ڈال دی اور میرا یہ ہاں یہ اسٹاپ مینجر ہے اور اس کا میں سر آپ میں نے کیا کہا آپ کو سب کچھ سر جی میں ایک مینٹ ایک مینٹ آپ ڈیلیویری بوائی کے بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں تھوڑا صبر کیجئے میں وہ بھی دکھا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے اب یہ آگیا ہے آپ کا اسٹاپ کا آگیا ہے یہاں پہ میں نے کر دیا اس کو سیف تو یہاں پہ کریک ای میل آئی ڈی آلریڈی یوزڈ ہے اس میل آئی ڈی کو بولا ہے کہ آلریڈی یوزڈ ہے تو یہاں پہ میں ڈبل ٹو یوزڈ کر لیتا ہوں میں صرف لوکیشن کے لئے یوزڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کا آلر مینجر بھی ڈال دیتا ہوں میں اس کا نام اور یہ میں کر دیتا ہوں سیف ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کو کر دیا سیف رائٹ اب میں اس کو آپن کر لیتا ہوں ایک نئے ٹیب میں کیونکہ ہم یہاں پہ آپن ڈاؤن بھی کرنا ہے سر یہ پلگین نہیں ہے یہ سب کسٹمائزیشن ہے یہ سب کچھ بھی پلگین نہیں ہے یہ سب ہم کوڈن کے طور پر بنا ہوا ہے یہ سب کوئی پلگین نہیں ہے یہ سر یہ کسٹمائزیشن ڈیزائن کیا ہوا ہے ہاں یہ سارے کوڈنگ بیس پہ ہے یہ اگر آپ اس کا اندر کا کوڈنگ دیکھیں گے نا تو بھی میں دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں نہیں نہیں سر دیکھیں اپگریڈ ابھی ہمارے پاس ساڑھے تین سو پلس پروڈکٹس ہے میں کس کس کر رہا ہوں بتائیے صحیح بلنا ہوں ابھی ہمارے پاس ساڑھے تین سو پلس پروڈکٹس ہیں جو ریڈی ہیں کلائنٹ کے لیے ہر ایک ریکوارمنٹ کے گھوڑنگ ہے میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ حجر آباد کا ہے یہ آپ کا کہنا میں کل تیار ہوا یہ ماما کارٹ ہے یہ تریپورا کا ہے یہ تریپورا کا ہے تو ہاں یہ کل کل صبح کو برایا ہوں یہ تو اس کا اس کا ڈیلیویری بائی بھی ہے اس میں سب کچھ اس میں اینیبل کیا ہوا ہے تو چیزہ الگ الگ ہے سر ایک دو نہیں ہے یہ بھی اسی ٹائپ کا ہی ہے یہاں پہ یہ جو ہم نے یوز کیا یہ بھی اسی ٹائپ سے ہے بلکل اس کا بھی بلکل ایزی ہے زیادہ کوئی مگز ہماری ہے نہیں اس پہ بھی نہیں کوئی ڈال دیتا ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہوتا یہ سب ایمیز ڈالنے کا پروڈٹ ڈالنے کا سارے کلائنٹ کا کام ہوتا ہے ہمارا نہیں ہوتا ہے تو خیر یہ جیسے یہ چیز ہے یہاں پہ اگر ہم کیٹیگری وائز دیکھنا چاہئے تو کیٹیگری وائز ہم دیکھ سکتے ہیں ہاں خیر یہاں پہ جو ہم بات کر رہے تھے پرمیشن کی یہ دیکھیں پرمیشن ابھی جو ہے نا مینجر کو ہم نے اتنے پرمیشن دے رکھیں کہ وہ ڈیش بورٹ دیکھ سکتا ہے پروڈکٹ دیکھ سکتا ہے سیل دیکھ سکتا ہے ان ہاؤس آرنٹ دیکھ سکتا ہے اور کوئی فائل اگر اپڈوڈ کرنا ہو کوئی فائل سر وہ چیز ہے نا جو آپ ان کو پرمیشن دیں گے وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ پرمیشن چینج کرنا پڑے گا جیسے سپوز کہ یہاں پہ ابھی میں نے یہاں پہ پرمیشن اس کا اگر میں چینج کر دیا یہ ہے یہاں پہ میں نے پروڈکٹ ڈال لکھا یا یہ نہ ہو جانا لکھا جی نہیں نہیں یہاں پہ ان کو پرمیشن دینا پڑے گا اگر یہ کسٹومر کا دیں گے نا تب کسٹومر کا دیکھ سکتا ہے یہ آن ہو گیا ٹھیک ہے اس کا وقت ہم اس کو یہ سیو کر دیتے ہیں جیسے ہم اس میں سیو کریں گے تو آٹومیٹکلی یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ پروڈکٹ کا آپشن یہاں سے ہڑ جائے گا دیکھیں پروڈکٹ کا آپشن ختم ہو گیا اب صرف کسٹومر کا آ گیا یہ کسٹومر لسٹ آ گیا تو یہ کسٹومر لسٹ ہر ایک کو نہیں دکھانا ہے اور دینا بھی نہیں ہے تو میں یہ پرمیشن دینے کی بات کر رہا ہوں جیسا اب ان ہاؤس ہے اب یہ صرف ان ہاؤس پروڈکٹ دیکھے گا بٹ یہاں پہ اگر آپ ان ہاؤس کی جو ساتھ ساتھ آپ اگر کہنا میں سیلر کا بھی دکھانا چاہ رہے ہیں یا پھر کہنا میں پک اپ پوائنٹ کا بھی دکھانا چاہ رہے ہیں تو بھی دکھا سکتے ہیں بس اس کو بس جسٹ انیبل کیجئے اور انیبل کر کے یہاں پہ آپ اس پہ ریفریش کیجئے جیسے ریفریش کریں دیکھیں یہ آگے سیلر کا آگے پک اپ کا آگیا تو آپ اپنے حساب سے جیسے کسٹمائزیشن چاہیں گے وہ ایسا پوسیبیلٹی ہے ٹھیک ہے اب رہی بات یہ ہے کہ ڈیلیوری بوائی کی جو بات کر رہے تھے آپ تو ڈیلیوری بوائی کا بھی سٹ اپ سٹ اپ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا وہ ساری چیزیں وہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں اس میں اس میں نا آپ جب پہلے یوز کر لیں گے رہے ہیں اگر آپ کو وہ ڈیمانڈ اگر ہوتا ہے تو وہ چیز ہم آپ کے لئے کہ اس میں ایمپلیمنٹ کر کے دیں گے لیکن ملٹی وینڈر میں ملٹی سٹور میں نہیں وہ ہے تو وہ چیز ہم آپ کو کر کے دیں گے خیر اور بتائیے اس کے علاوہ کوئی کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز ہے کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز تو مجھے بتائیے سر آپ انکوئی ڈالنا چاہ رہے ہیں جتنے ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ انکوئی ڈال سکتے ہیں ملٹی پل جتنا پیجز بنانا چاہ رہے ہیں آپ اس میں پیجز بنانا سکتے ہیں کوئی ڈکت نہیں یہ ہے پیجز آپ جتنا پیجز بنانا چاہے آپ بنا لیجئے کوئی ایشو نہیں ہے اب جو بھی پیجز بنانا چاہے بس یہاں پہ اپنا ڈالیے پیجز کا نام ڈالیے انکواری ڈالیے جو بھی ڈالنا چاہے رہے آپ پیج بنا لیجئے اور وہ پیج جو آپ کا یہاں پہ ہوم پیج میں آ جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے یا پھر فوٹر میں ڈالنا چاہے رہے فوٹر میں آ جائے گا سر جی یہ ساری چیزیں اے تو زیڈ جو نا کسٹمائزیشن ہو رہی ہے یہ ابھی لینکس کا لگا ہوا ہے اے تو ہسٹ کا یہ اے تو ہسٹ کا لینکس سرور یوز کیا ہوا ہے ہاں ہاں سر ہوسٹنگ سرور ایک ہی چیز کا نام ہے بس الگ الگ لو دیکھیں ہوسٹنگ سرور میں ڈیفنٹ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے وہ سرور کا لاتا ہے تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے ہوسٹنگ کا لاتا ہے اب یوں ہوتا ہے جیسے آپ یوں سمجھ لیجے اس کا ہوسٹنگ اور سرور کا یہ پورا کمپیٹر ہے یہ پورا کمپیٹر ایک سرور ہے ٹھیک ہے اور ان میں سے ایک فولڈر یہ ہے ایک فولڈر یہ ہے نہیں ایک فولڈر یہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلاوڈ ہوسٹنگ اب اس کے اندر پھر ایک فائل ہے یہ فائل ہے یہ فائل ہے یہ فائل ہے اس کو ہم کہتے ہیں شیئر ہوسٹنگ ٹھیک ہے اور ان دونوں کو اگر ہم کمبائن کر دے تو یہ بی پی ایس ہو گیا تو یہ چیزیں ہوتی ہے لوگ نام دینے کے لئے اس طرح کر رکھتے ہیں بٹ شیئر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک فولڈر ہے اس فولڈر کے اندر بہت سارے فولڈر ہیں بس یہی فرق ہوتا ہے یہ جانتے ہیں یہ ویبسائٹ ہے یہ ویبسائٹ آپ کو میں نے دیا نہیں ہے ویسٹ بینگول کا ہے اس میں نا ہم نے لگ بگ ابھی پچیس دن ہوئے ہیں اس کو سولہ سو وینڈر ایڈ کیا انہوں نے مجھے نہیں پتا اتنے جلدی انہوں نے کتنا زیادہ ایڈ کر لیا تو سولہ سو وینڈر ایڈ کیا ہے ہاں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنے جلدی کہاں سے کتنا جلدی زیادہ کر لیا ہے تو خیر وہ بولا کہ دو سال سے میں لگا ہوا ہوں میں کامن کر رہا تھا بینگولی ہے تو یہ کہنے کام لے گا چیزیں اچھی ہو نا سر تو وہ آپ اپنے حساب سے اس کو جتنا جلدی چاہیں کر سکتے ہیں ہاں سر تھوڑا سوٹ کیجئے گا کہ ادھر کلائنگ کو بہت سارے فون آ رہے ہیں آر کوئی چیز ہے آر کوئی چیز ہے تو مجھے بتائیے ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ہوگا تو آپ مجھے بتائیں جائے گا میں ابھی اس کو شٹ ڈاؤن کرتا لوگ ڈاؤن کے پریئیڈ میں جس لوگ ڈاؤن کے بارے میں کہا کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف یعنی آپ گھر پہ بیٹے رہیں گے تو آپ بلکل سیف رہیں گے جی ہاں اگر آپ اس دوران بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹو زیڈ ایویلیویل ہے اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے